فدیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب صلفی حفیظ اللہ نازم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث عملوں سے انتہائی عدد کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں فدیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب صلفی حفیظ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کی طرف آرن جو ہے مائک وہ چل نہیں رہے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہاں جائیں اور اس کو صحیح کریں وہاں تک آواز نہیں پوجھ رہی ہے اس کے ذمہ دار سے درخواست ہے کہ وہاں اس کو صحیح کریں ان الحمدللہ نحمدہو ونستائنہو ونستغفرہو ونمنو بهی ونتوکلو علیہ ولو جب اللہ میں شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا ومن يده اللہ فلا مذل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشهد ان امور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعا زلالة وكل زلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید لقد من اللہ على المؤمنین يزبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويذكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ظلال مبین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسَ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا الصَّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصَّفَهَا وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ سُبْحَانَكَ الْعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ تَلَالِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْلَةَ مِنْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا لَائِقِ صَدْرِ اِجْلَاسِ وَنْعَزِمِ اِجْلَاسِ وَسْتَادِ مُحْتَرَمْ عَلِي جَنَابِ مُولَانَا نَسِمْ عَمَد صَحَبِ صَلَفِي وَحَافِظُ مُولَانَا عَافِشْ حَمِيم صَحب حَفِظَهُ اللَّهُ زِلِعِ جَمْعِيقِ کے سرپرست آلِ جَنَابِ مُولَانَا عَمَدْرُهُ الْحَقْصَ مَدْنِي حَفِظَهُ اللَّهُ اور امیر زِلِعِ جَمْعِيقِ دُکْتُور عبدالعزیز مکی حَفِظَهُ اللَّهُ یہ ایک قبار شخصیات ہیں جن کے سامنے مجھ کم علم کو خطاب کا موقع ملا سب سے پہلے میں ان کے سامنے اپنے علمی بے بزاعتی کا اعتراف کرتا ہوں اور میں یہ ارتباس کروں گا کہ دورانِ تقریر کہیں پر اگر مجھ سے کوئی منحجی گلتی ہو جائے تو انہیں اجابت ہے کہ بعد میں اس کی تائید کر دیں یہ میرے لئے شرف کی بات ہے اس ٹیل پر بیٹھے ہوئے معذب علماء اکرام بزرگانِ قوم ملت نوجوانانِ ملتِ اسلامیہ بلشنِ اسلام کے تیورِ خوشنوا پیارے بچوں اور پردانِ شیم خواتینِ اسلام سب سے پہلے تعریف توصیف کی بریائی اور بڑائی افضلیت اور بزرگی صلی اللہ رب العالمین کیلئے لائق و زیبہ اور سزاوار ہے جو اس قائنات کا خالق و مالک رازق اور پالنہار ہے بادہو بے شمار دوید و سلام ہو سہستِ اقدس و مقدس پر جن کا نامِ نامی اسمِ غرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادرانِ اسلام عربی سال کا یہ مہینہ جسے ہم اور آپ رب العول کے نام سے جانتے ہیں اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور اپنے مالکِ حقیقی سے جاملے اس اعتبار سے اس مہینے میں مسلمانانِ عالم نے اپنے اپنے منحج اور اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اپنے اسٹیجوں سے گیان کیا اپنے اپنے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با جشن منایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے گیان کیا اسی ناہیوں سے چونکہ مجھے خطاب کرنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم عجمعین کی عظمت پر ان کے مقام و مرتبے پر اور ان کے تعلق سے جو باطل نظریات لوگوں میں فیلے ہوئے ہیں لگے ہاتھ ان کا دخواہ بھی کرنا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ انتدار سیرتِ رسول سے کرو کیونکہ سیرتِ رسول بغیر سیرتِ صحابہ کے مکمل نہیں ہو سکتی اسی زمن میں آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے قبل تمہیندن میں عرض کردوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہر چیز کا خالق ہے آسمان کے پیدا کیا تو اللہ نے احسان نہیں جتلایا اتنی ولی لمبی چوری زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے احسان نہیں جتلایا اتفاس سمندروں کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے احسان نہیں جتلایا انسانوں کے فائدے کیلئے کائنات میں مختلف چیزیں اللہ نے خلق کی مگر کسی بھی چیز کی خلقت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا مگر جب رسولِ معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جب آپ کو رسالت کے عوضوں پر فائز کیا کب اللہ تبارک و تعالی نے مبادے توہل احسان جتلایا اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفَسِهِمْ کہ الوکتہ تحقیق کی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول کو ان کی طرف مبعوث فرمایا جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وَيُوْ ذَكِّهِمْ اَرْاُنْكَ نَفْسَةَ تَسْقِيَا فِرْمَاتَا ہے وَيُوْ انْدِوْا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے وَإِنْ قَانِ مِنْ قَرْنِ نَفِيْسَ الْعَلِمِنِ اگرچہ ان لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گم راہی میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد کبھی انسانوں پر کبھی کسی پر انسان نہیں جکایا مگر جب نبی کو رسول بنا کر بھیجا تو اللہ نے انسان جکایا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہم انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اس اعتبار سے ہمیں اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہونی چاہئے اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اور اتنی محبت ہے کہ اگر جان جائے کہ کوئی نبی کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو چاہے کتنا بھی بے عامل ہو وہ میدان میں نکلاتا ہے کہ نبی کے دستان کو میں کوئی ایسے سزا دوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے سزا نہیں دی ہوگی مگر انسانیت کا درس دینے والے محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی صحابہ کی ایسے قربیت کی جس کے اندر سنجیل گئی تھی جس کے اندر مکانے تھی جس کے اندر سون بونی تھی جگباتیت سے ہمیشہ اپنی امت کو اللہ کے نبی نے دور رکھا اسی آیت کے زمن میں جو ایک لفظ ہے وَيُوزَقِّهِ هُمْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکیہ فرماتے تھے کن کا تذکیہ فرماتے تھے جس جماعت کا تذکرہ ہے انہیں کو ہم اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وعدے میں جب نبوت کا اعلان کیا جب رسالت کا اعلان کیا تو چاروں طرف سے دشمران اسلام آپ کے اوپر ٹھوٹ پڑے آپ کی دعوت پر نبیت کہنے والے جب آگے بڑے اقتداء میں غریب غربہ مسکین آگے بڑے اور انہوں نے جب اسلام کو اپنے گلے سے لگایا تو دشمنان اسلام نے ان پر ظلم و ستم کے پہاں توانا سرو کر دیا ان کو ترہ ترہ سے ستانے لگے مگر مسلمان اقتداء اسلام کے اندر جس طریقے کی عذیت تو انہوں نے سامنا کیا مگر جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو کوئی بھی پیچھے نہیں پلتا کوئی بھی نوزب اللہ مرتض نہیں ہوا سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ہر ظلم کو برداست کیا مگر کسی نے بھی ذرہ برابر بہتنے کا ان کے ذنے میں شائعہ بھی پیدا نہیں ہوا اس زمن میں جب بات آئے گی اور جب سوال کیا جائے گا کہ جب نبی نے نبویت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کا کلمہ کس نے پڑھا تو الگ الگ لوگوں نے کسی نے کہا کسی کتاب کے سورت نگار نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے خدیجت القبران رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا کسی نے کہا دی سب سے پہلے حتی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا کسی نے لکھا دی سب سے پہلے حتی عبوبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا کسی نے لکھا دی سب سے پہلے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا مگر اس کو تطبیق دے کر جب سیرت کا سوال بنا جا جائے تو اس طرح بنتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے نام بتاؤ تو جب پہرست بنے گی تو سب سے پہلے اس میں جو لفٹ بنے گی اس میں حیث عبو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آئے گا کہ مردوں میں حیث عبو بکر صدی عورتوں میں حیث خدیرہ تلکبرہ بچوں میں حیث علی رضی اللہ عنہ اور گناہوں میں حیث زید بی حرسہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اب دیکھئے کہ نبی نے نبیت کا اعلان کیا اور اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا نام حیث عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر اسی میں ایک نام حیث علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے اب بہت سارے سیرت نگاہ اور بہت سارے وائز اور متدر جب سیرت بیان کرتے ہیں کہ اسلام کیسے خیلہ اللہ کے نبی پر اسلام لانے والے کون لوگ تھے تو جب بیان کرتے ہیں تو اس بیان سے اس سیرت نگاہی سے حیث عبو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نکال لے کی کوشش کریں یاد رکھئے اسی لئے میں نے گھتگو یہاں سے شروع کی کہ پہلے مسلمان ہونے والوں کے نام بتاؤ تو آپ جو مجھتو بیان کریں گے اس میں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا اب اس سلسلے کو آگے پڑھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اعلان کیا تو یہ چار لوگ مسلمان ہوئے اب اس کے بعد تمام مؤردین اور سیرت نگاہ یہ نکھنے پر مجبور ہیں کہ اب اس کے بعد مسلمان کی تعداد جب آگے پڑھے تو اللہ کے نبی کی دعوت پر نہیں اور اسی میں حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ کے اور اسی میں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اور اسی میں زباہی ابن عوام رضی اللہ عنہ کے اور ان چاروں کے بعد جو چھے لوگ مسلمان ہوئے وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تبلیغ سے اب میں تیجی سے بات کو آگے پاہ اب ہم پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اب مسلمانوں نے آکے نبی کے سامنے شکایت کی کہ ہم پر اب ظلم بہت ہونے لگا اب ہم سے سہا نہیں جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی جلدی تم نے ہار مان لی تم سے پہلے کسی نبی کو اسلام کے راستے میں آرے سے چیر دیا گیا کسی نبی کے جسم کو دو طپلے کر دیئے گئے کسی نبی کے گوست کو لوہے کی گنگی سے کچھ لیا گیا اتنے سارے ظلم و ستم برگاست کی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے صبر کے اور تم نے ابھی سے حمد ہارنا شروع کر دیا تاریخ دان لکھتے ہیں صورت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی صحابہ نے اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے کبھی پھر نبی سے شکایت نہیں کی پھر ہمیسہ مشک ستم بننے کیلئے آمادہ ہو گئے کسی کو رسیوں میں باندھ کر مکہ کے عباس لڑکے اور ریل پر گرم زمین پر کھج رہے ہیں کسی کو گرم کوئلے پر لٹایا جا رہا ہے تواتین کی بات آئے ساتھ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے دو تکلے کر دیئے گئے ربی کبھی نے نبی سے شکایت نہیں کی ہر ظلم کو برگاست کیا جامع شہادت کو انوز کیا اور سب وفات کے وقت ہستے مسکراتے اس دنیا سے چلے گئے قتل کرنے والے پستاتے رہ گئے کہ ہم نے ان کو مارا تو ان کو رونا چاہیے تھا مافیا ماننی چاہیے تھی ان کو گرمینا چاہیے تھا ان کو اپنے مدہب سے بدل جانا چاہیے تھا مگر وہ سب ترس گئے کسی نے ایک خوٹ پانے بھی کافروں سے نہیں مانگا سب نے جامع شہادت نوز کیا شہید ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے اپنے جسموں کے تکلے کروا لئے مگر کسی نے رحم کی بھیت نہیں مانگا یہ صحابہ جن کا تذکیہ نبی نے کیا تھا جن کی تربیت نبی نے کی تھی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے بڑے استاد تھے سب سے بڑے معلم تھے انہوں نے جن صحابہ کی تربیت کی اور جس طرح ان کے نفوس کا تذکیہ کیا تو ایسی ایک قیم تیار ہی کہ مہدرت کر کے جب مدینہ پہنچی اور ایسا خیر و برکت کا محول بنا کہ صحابہ کرام کے دنوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت کا قریہ جوش مارنے لگا نفوس ان کے دنوں سے قائم ہو گئی انہوں نے اپنی ضرورت پر اپنے دوسرے بھائی کو ترجی دینے کا اپنا شعار بنا لیا اپنی ضرورت پر سامنے اپنے بھائی کو ترجی دی پھر ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں ایک جن کے اندر ایک صحابی کے زبان سے یہ نکلا کے پانی دوسرے صحابی گلاس میں پانی لے کر گورے بھائی وہ ان صحابی کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں گلاس لیا اپنے لبوں تک لگایا ابھی پینے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسری طرح سے آواز آئی پانی ان صحابی نے اپنے ہوتوں سے گلاس کو ہٹا لیا اور گرہ پانی لانے والے سے یہ کہا کہ میرے اس بھائی کو پہلے پانے پلاؤ اس صحابی گلاس میں پانی گھرا ہوا لے کر دوسرے صحابی کے پاس پہنچے اور وہ صحابی اس کو لے کر ابھی پینے ہوا لے تھے کہ ایک تیسری طرف سے آواز آئی پانے انہوں نے بھی اپنے ہوتوں سے گلاس کو ہٹایا اور کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ جب صحابی اس گلاس کو لے کر تیسرے صحابی کے پاس پہنچے تو ان کی جان جانے آخری سے نکل چکی تھی ان کی روح پرواز کر چکی تھی واپس پلٹے گی دوسرے صحابی کو دے ان کی بھی روح پرواز کر گئی تھی اس کے بعد تیسرے صحابی کے پاس پہنچے ان کی بھی روح پرواز کر گئی یا پہ بہت دیگر تینوں صحابی دارے فانی سے کوش کر گئے مگر کسی نے بھی اتنے نازک حالت میں جبکہ دنیا یہ مثال دیتی ہے کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو نہ اس کو نماز دکھتی ہے نہ اس کو روضہ دکھتا ہے نہ اس کو عبادت دکھتی ہے اگر عیسان بھون سے بیتاب ہو جائے پیاس سے بیتاب ہو جائے تو دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دے گا پانی کے سامنے کوئی نوٹوں کی گھڑی دے کوئی دوسرے پھورے جوہرات پیس کرے اگر وہ بیاسا ہے تو پانی کو ترجی دے گا اگر وہ بھوکا ہے تو کانے کو ترجی دے گا مگر صحابہ نے ایسے نازک حالات میں اپنے بھائی کو ترجی دے کر یہ دکھایا کہ ہماری تربیت دنیا کے سب سے پہترین استاذ نے کی ہے ہماری تربیت پر اگر شک کرو گے ہمارے اوپر تانو تشریح کرو گے اگر ہمیں تم غلط بتاؤ گے تو ہمیں نہیں پہلے تم محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بتاؤ گے آج معاشرے کے اندر صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے موجود ہیں مگر اشارتاً کنائتاً اور کبھی ظاہری طور پر اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں لوگ صحابہ اکرام کے اوپر تانو تشریح کے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس تقریر اور اس پرگرام کے اندر میں چاہوں گا کہ صحابہ کی عظمت پہلے قرآن سے پھر واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھو تاکہ دنیا والے جب بھی کسی صحابی پر زبان درازی کی کوشش کریں تو یہ سوچ لیں کہیں اس راعت کے صبح ہونے سے پہلے یہ راعت مکمل ہونے سے پہلے اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس کے دل میں خون پیدا ہو جائے کوشش میں یہ کروں گا کہ یہ بتانے کی اور یہ جتانے کی کوشش کروں گا کہ ہر گستاتھے پیغمبر کے ساتھ ہر گستاتھے صحابہ کے دل میں یہ خون پیدا ہو جائے کہ اپنی زبان کو کسی قسمت کے نازبہ انفاظ سے ملغز کرنے سے پہلے کچھ دیر یہ سوچیں سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی حمایت میں صحابہ اکرام کے دفعہ میں سب سے پہلے کون بولا قرآن مقدس ہم میں سے اکثر لوگ کلاوت کرنے والے پڑھا لکھا مجموعہ اس علاقے میں تعلیم کا نظم و نص بہتر ہوئے مثال دی جاتی ہے اکثر و بیستر لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں سورو بکرا جب دوسرا صفحہ بیٹیں گے تو اس پر ایک آئت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُو کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَلُومِنُو کَمَا آمَنَ السَّفْحَا قَالُوا کَمَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب ان سے کہا جاتا ہو کہ تم ایمان لاؤو آمِنُو ایمان لاؤو وَإِسَهِ کَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسا کہ لوگ ایمان لاؤو مفسرینِ آمَا النَّاسِ مُرَاد صحابہ اکرام کی جماعت کو لے یعنی جیسے صحابہ ایمان لاؤ وَإِسَهِ تم ایمان لاؤو تو مکہ کے کافر کیا کہتے تھے ان کا جملہ اللہ نے نکل کیا قَالُوا ان لوگوں نے کہا آمَنَنُو کہ ہم وَإِسَهِ ایمان لاؤے کَمَا آمَنَ السَّفْحَا جیسا کہ یہ لوگ ایمان لاؤے ہیں کون لوگ انہوں نے بے وقوف کہا آمَنَ السَّفْحَا جیسا کہ یہ بے وقوف نے بے وقوف تو کافروں نے جب صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے فوراً ان کا دفاع کیا اور کہا سن لو کہ بے وقوف یہ نہیں بے وقوف تم ہو یقیناً یہ نہیں بے وقوف تو سب سے پہلے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں کو بے وقوف اللہ تبارک و تعالی نے کہا تو صحابہ کا دفاع سب سے پہلے اللہ تعالی نے کیا اور اب اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ترجمہ لے کر کے جائے اپنے علماء کے لکھے وہ ترجمہ کو پڑھے اور اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھے کہ کبھی بھی کسی نے اگر کسی صحابی کو گرا بھلا کہا ہے تو توبہ کر لے استغفار کر لے اپنے نظریے سے رجوع کر لے اس لئے کہ اللہ رب العالمین اس کو بے عقوب کہتا تو کون ہے یہ پرداز کرے گا اگر دوستوں میں سے کوئی کسی کو بے عقوب کہے تو لرنے مرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اگر اللہ رب العالمین کسی کو بے عقوب کہے تو اس سے بلی بدبختی کیا ہوگی لہذا یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو کبھی بھی نازبہ الفاظ سے ملوث کرنے کی جرائت نہ کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو میعار ایمان بتاتے ہوئے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ کہا کہ اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تب ہدایت یہاں قرار پائیں گے یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کی اس کے آمان اس کے عقائد اس کے آدات و عطوار اس کے طور طریقے اس کے نظریے صحابہ کے نظریے کے صحابہ کے آمان کے صحابہ کے کردار کے مطابق نہ ہو وہ سخص ہدایت پر مانا نہیں جائے میعار حق قرار دیتے ہوں گے اللہ نے صحابہ کی جماعت کو کرا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولیکن اللہ حببہ علیکم لیمان لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابہ کی جماعت تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا انسان کے دل و دماغ کے اندر بہت سارے چیزوں کا تصویر ہوتا ہے جس کو خرصورت سمجھتا ہے حسین سمجھتا ہے اس کو پسند کرتا ہے لوگوں کی لباس کے اندر بھی اپنی پسند ہے کھانے کے اندر بھی اپنی پسند ہے مکانات کے اندر بھی اپنی پسند ہے دنیا کے معاملات میں بھی اپنی کوئی ترجیح اور پسند ہے مگر اللہ نے صحابہ کے دل میں ایمان کو سب سے محبوب بنا دیا اسی لئے صحابہ نے ایمان کو اتنا عزیز رکھا کہ دنیا کے ہر ظلمہ کو برداشت کیا مگر ایمان سے پلٹنے کی کوشش نہیں کی حتی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کافروں نے کوشش کیا کہ کسی طرح یہ کہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اپنے مجھے سے پلٹ جائے مگر ہر وقت ان کی زبان سے اہد اہد کا ہی نعرہ بلند ہوا ان کو سب سے زیادہ محبوب کوئی چیز تھی تو ایمان تھا عقیدہ تھا رسول کی محبت تھی تو ایمان کو اللہ نے ان کی دلوں میں محبوب کر وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اے صحابہ کی جماعت اس ایمان کو میں نے تمہارے دلوں میں مضیل کر دیا وَقَرْ رَحَ إِلَيْكُمُ الْفَسُوكَ وَلْإِسْيَانِ وَقَرْ رَحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوكَ وَلْإِسْيَانِ اور کفر کو اسی طرح خسط کو اسی طرح ناخرمانی کے کام کو میں نے تمہارے نزدیک ممبوز کر دیا تمہارے نزدیک مقروح کر دیا اب کسی صحابی کو اللہ کی ناخرمانی کا کام پسند نہیں آسکتا اس پر ان کو نگامت ہوگی کسی صحابی کو کفریہ کوئی عمل یا کفر کی کف کافروں جیسا کوئی عمل کبھی بھی گوارہ نہیں ہوگا تو یہ صحابہ کی عظمت اللہ نے قرآن ہو گیان کی اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن کے اندر ان کا ذکر اس طرح کرتا جو اکثر عشاء کی نماز میں تلاوت بھی کی جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ ایک دعوی ہے ایک دعوی ہو گیا کہ محمد اللہ کے رسول اب اس دعوی کی دلیل صحابہ کا قرآن ہے والذین میں ہوں اور وہ لوگ جو صحابہ کے ساتھ ہی اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے یعنی صحابہ کی جماعت اشدہ والا کفار کافروں پر سخت ان کے مثال دے گا کافروں کے لیے سخت ہے رحمہ و بینہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے اس کے برعکس آج معاشرے میں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہے اور گیروں کے لیے بڑے رحم دل بڑے نرم دل ان کو قاوت دے کر ان کو بہترین طریقے سے مدرک کیا جاتا ہے ان کے سامنے صحیحہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے اپنے کوبسی دکھائی جاتی ہے ان کو اپنا مسیحہ مانا جاتا ہے ان کو اپنا نجات دہلنا ماننے کی کوشش کی جاتی ہے مگر یہاں صحابہ کی شان بتائی گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی رحم دل ہے مگر دوسروں کے لیے بڑے سخت ہیں جنگ بگر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہی ہے مسلمانوں نے ستر قودیوں کو مارے ڈالا ہے اور ستر قودیوں کو ستر قافروں کو قیدی بنا کر لائے ہیں قید ہو کر کہ قافروں لوگ مسلمانوں کے پاس ہے ان کا مسئلہ آیا جب مشورے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا ابو بکر صدیق بتاؤ کہ ان قافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حتی ابو بکر صدیق رحم دل سخصیت کے مالک انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد حتی ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو سننے کے بعد حضر عمر فاروق کے طرح متوجہ ہوئے اور کہا ہے ابو نے خطاب بتاؤ تمہارے کہہ رہے ہیں ان قافر قیدیوں کے بارے میں حتی عمر خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عشقہ علی القفار حتی عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ نرمی حرگل مت کیجئے یہ پہلا مارکہ ہے انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے دی ہے ہمیں ان سے انتقام لینا چاہیے اللہ کے نبی میرے عزیز کو میرے حوالے کیجئے میں اس کا سر کلم کر دوں علی کے عزیز کو یعنی جو ان کے بھائی عقیل ابن عبی طالب صیرت نگاروں نے لکھا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا عقیل کو علی کے حوالے کرو علی اس کی گردن مارے حمزہ کے حوالے اس کے کسی عزیز کو کرو اس کی گردن حمزہ مارے ایسے چارہانہ گفتگو کی حت عمر فاروق نے اور یہ دکھایا کہ ہم کافروں کے لئے سکت ہے مگر اللہ کے نبی خود بھی رحمت اللہ العالمین بن کر کے آئے تھے آپ کے دل کو اندر بھی رحمت کا گریہ جوش مارتا تھا آپ ہمیسہ آسانے والے مسئلے کو اختیار کرتے تھے آپ نے حق علی بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو ترجیح اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا اس کے بعد آیت اتری اللہ نے قائد کی کہ عمر کا مشورہ صحیح تھا اگر پہلے سے میرا فیصلہ سبقت میں کر گیا ہوتا یعنی اس سے پہلے آیت گزر چکی تھی کہ کافروں کے ساتھ انسان کرو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تو اگر یہ سبقت قلمہ نہ کر گیا ہوتا یہ قانون پہلے نہ بن گیا ہوتا تو آج عمر کے مشورے کو نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے اپر آزاب آ جاتا تو کافروں کے لئے صحابہ اقرام سکت تھے مگر آپس میں ایک دوسرے کے لئے رحیم تھے ایک دوسرے کے لئے نرم دل تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی رحمہ اُبینہم تراہم رکعاً سجگاً یا تغون خضل من اللہ ورزوانا تم ان کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو کبھی رکع میں پاؤ گے کبھی سجدے میں پاؤ گے ان کے پیسانیوں پر سجدوں کے نشانات پاؤ گے یعنی ان کی زندگی میں عبادت بھی عبادت ہے ریاضت بھی ریاضت ہے اور یہ جتنے بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لئے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں زندگی کے کسی مرحلے میں ریاکاری ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی ہر عمل کو خالص قم للہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں یہ خصوصیت ہے صحابہ کی ورنہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تنہائی میں کہ نہ اس کا رفع گین سہی ہے نہ اس کا رکو سہی ہے اور بڑی جلدی سمیت کے بھاگتا ہے مگر لوگوں پہ سامنے پڑھتا ہے تو رفع گین بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ہاتھ باغنے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے پھڑے ہونے کا طریقہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہر چین بہترین کرتا ہے مگر جب تنہائی میں ہوتا ہے تو ایسی نماز پڑھتا ہے کہ کوئی دیکھے تو تاجم کرے کس نے نماز پڑھا ہے یا کوئی اور عمل کیا یہ ہمارا معاملہ ہے یہ خصوصیت صحابہ کی تھی کہ چاہے وہ چلوت میں ہو یا خلوت میں ہو ان کی عبادت کا جو انداز لوگوں کے سامنے ہوتا تھا وہی تنہائی میں ہوتا تھا جو خلوس مجمع میں ہوتا تھا وہی تنہائی میں ہوتا تھا یہ طریقہ اور یہ خلوس اور یہ انداز بہت کم ڈھوڑنے میں ملے گا صحابہ کو سمجھنے کے لئے ہمیں ان عامال پر اتار کر دیکھنا ہوگا آج لوگ لوگ صحابہ اکرام کی زندگی پر تانو تشریح کی کوشش کریں کون لوگ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنے موہ کے نوالے دوسروں کو دے دی جن کے خصوصیت اللہ نے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی کے سامنے مجمع بیٹھا ہے ایک مہمان باہر سے آئے ہے نبی نے کہا میرے اس مہمان کو کون کھلائے گا ابو تنہان ساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کر کے اپنے گھر چلتا ہوں مالدار صحابی تھے مدر یاد رکھئے کبھی کبھی انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے چلتا ہے تو اس کے سامنے کوئی ایسی ارچن آ جاتی ہے یہ دنیا کا معاملہ اُلٹا ہی رہتا ہے یہ مالدار صحابی جب مہمان رسول کو لے کر اپنے گھر پہنچے اپنی اہلیے سے پوچھا کہ ان کو زیافت کے لیے کھا گھر میں ہے تو انہوں نے کہا بچوں کے کھانے کے سوا پوچھا یعنی ایک مالدار گھر میں جہاں پیسے ہی پیسے ہوں تو مالدار کہا جاتا ہے مگر مالدار پہ بھی کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں خوٹی کوڑی بھی نہیں رہتا حتی متلہان ساری جب بھر پہنچے تو اتنا کھانا نہیں تھا کہ بچے بھی کھالے ان کی اہلیے بھی کھالے وہ بھی کھالے اور مہمان بھی کھالے بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتا تو کیا کہا انہوں نے کہ تم اپنے بچوں کو بہنہ فسلا کر سلا دو اور ان کے حصے کا کھانا مہمان رسول کو کھلا دی یہ تربیتی آفتہ ہیں اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی ہے ان کو برک پہنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ نبی کی تربیت پہ آ چاہتی ابو تنہان ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اپنے بچوں کو بہنا فتلا کر سنا دو اور کھانا لاکر مہمان کے سامنے رکھ دو میں میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا کھانے کے لیے تم کسی بہانے سے چراغ کے بچھا دینا اور میں اپنے موں کو ایسے حرکت دوں گا گوہا کہ میں بھی کھاتا ہوں لیکن حقیقت میں میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں گا اور ان کے بیوی نے کسی بہانے سے چراغ کے بچھایا مہمان کھانا کھانے لگے ان کے ساتھ ابو تنہان انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے موں کو حرکت دینے لگے اپنے ہاتھ کو پلیٹ سے اٹھا کر اپنے موں تک لے کر جانے لگے مگر پلیٹ سے کھانا نہیں کھانے ہاتھ موں تک جاتا تھا اور مہمان نے شکم سور ہو کر کے کھا لیا فجر کی نماز میں پہنچے اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا تمہارے اس عمل پہ اللہ خوش ہو کے مسکرائے کہ تم نے مہمان رسول کو کھلایا اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا ایسی تربیت یافتہ سکسیت کو اور ایسی جماعت کو لوگ آج برا کہنے کے لیے اور ان کے اوپر تانوں تسلیح کرنے کے لیے کسی جرات کے ساتھ دوانے کھولتے ہیں کیسے ان کے دل میں لرزہ تاری نہیں ہوتا کیسے ان کے دل میں خوف کا دا نہیں ہوتا میرے بھائیو یہ بڑا لازم مسئلہ ہے یہ کسی مدہب کسی منہب کسی مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے ہر سخص کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے تو محبت رسول کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتی اگر صحابہ رسول سے محبت نہ ہو اگر صحابہ رسول سے محبت نہ ہو تو محبت رسول کامل نہیں ہو سکتی یہ خامت حیالی ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے رسول سے محبت کر لیا یہ کافی ہے لوگ آج نبی کی ظلموں سے محبت کی بات کرتے ہیں آپ دیکھئے دنیا میں کتنی جگہ پر ایسے مقامات ملیں گے جہاں لوگ دعویٰ کریں گے کہ رسول کا موہ مبارک ہے کتنی جگہیں آپ کو ملیں گے جہاں دعویٰ کریں گے کہ رسول کا قدم ہے کتنی جگہیں ہیں جہاں رسول کے زمانے کی کوئی چیز تبرک کے نام پر رکھی ہوگی اور لوگ وہاں پر بھیڑے لگاتے ہوں جبکہ کوئی حقیقت اور تحقیق نہیں ہے ان چیزوں مگرہ صحابہ رسول اور ان کی صورت ان کی تاریخ کتابوں میں موجود ہے اور قیامت تک وہی ہمارے لئے منحج ہے انہیں کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے انہیں کی سمجھ سے سریعت پر سمجھنا ہے اور انہیں کے طرز پر رسول سے محبت کرنا ہے اور انہیں کو منحج بنا کے انہیں زندگی گزارنی ہے انہیں سے محبت نبی سے جیسی صحابہ نے کی جس طریقے سے کی جیسے ان کو مانا ویسے ہی ہمیں ماننا ہے اور اگر کسی نے اپنے انداز سے نبی سے محبت کی اپنے طریقے سے نبی کو ماننے کی کوشش کی تو اس کی محبت کا اور اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہو یہ سمجھ لیں اس لیے میں بغیر جاندارانہ طور پر بغیر کسی مسئلہ کی تاثر کی بنا ایک فکر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب رسول سے اتنی محبت ہے کہ ایک بے عامل سخص بھی جان دینے کے لیے تیار ہو مگر نبی کے اوپر آنچ آنے کے لیے ہو اس کو بغیرہ نہیں ہے کہ نبی کے اوپر آنچ آ جائے نبی کے بارے میں کوئی برائی کر دے نبی کے شان میں کوئی گستاخی کر دے ہر سب جس کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں جس کے اندر دینداریں نہیں جس کے اندر کوئی اسلامی جلوہ نہیں ہے مگر سب سے پہلے اور روڈ پر آتا ہے تو تمہارے دل میں جب رسول سے اتنی محبت ہے تو نبی کی ساری چیزوں کو مانتے ہو پھر صحابے رسول کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر نفرک تو پھر اس کے عذر پر کوئی ایسی بات لائی جائے گی کبھی کہا جائے گا ہم پہلے خلیفہ سے اس لیے نفرک کرتے ہیں کونوں نے بعد خدق حضرت فاطمہ زہرہ کو نہیں آؤ حقے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نظریہ تھا اسلوہ اللہ کے نبی آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں پہلی نسان میں نے آپ کے سامنے اتداء میں دے دیا کہ پہلے اسلام لانے والوں کے نام بتاؤ تو ابو بکر صدیق کا نام آیا اب اللہ کی طرم سے وجرت کا جب حکم ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے چچیرے بھائی حتی علی بن تعلیم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آج کی رات میرے بستر پر تم سو ہوگی اب یہاں ذکر کس کا آیا حتی علی رضی اللہ عنہ کا آیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے بستر پر سونا اور جب تل صبح اٹھنا تو جتنی امانتیں ہیں کفار و مشرقین کی جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے اپنی امانت میرے پاس رکھتے تھے مجھے سچا کہتے تھے مگر جب میں نے نبیت کا اعلان کیا تو مجھے جھٹلایا مجھے امانتدار بھی کہا اور پھر میری صداقت کا اعتراب بھی نہیں کیا مجھے نبی بھی نہیں مانا یہ امانتیں صبح میں ان کو لوٹا جائیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علی بستر رسول پر تمہیں نید کیسی آئی کہا کہ ایسی نید اس رات مجھے آئی اس سے پہلے کبھی ویسی نید نہیں آئی کہا ایسا کیوں تم تو تلواروں کے سائے میں تھے کافروں نے نبی کے گھر کو بھی رہا تھا تمہیں یہ در نہیں تھا کہ کئی نبی کو سمجھ کر تمہیں نے قتل کر دے تو کہا کہ نہیں نبی کا یہ جملہ میرے لئے کافر کا بھی نبی نے کہا کہ کل یہ امانت کافروں کو لوٹانا اور میرے پاس آنا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمہارا بال بیتا نہیں ہوگا تمہیں زندہ رہو گے تمہیں کوئی مار نہیں پائے نبی کا یہ کہنا یہ اعلان تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہے اس لئے کہ امانت بھی باتنا لوٹ کے رسول کے پاس ہجرت کر کے بھی جانا ہے اب سوال میں مجمع سے کروں گا کہ اللہ کے نبی نے حتی علی کو بستر رسول یعنی اپنے بستر پہ لٹا اور کہاں گے پانجم 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 پہے یہ بہت سارے لوگ ہیں چمن اسلام سب نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی کہاں گے حتی ابو بکر صدیف رضی اللہ عنہ کے گھر بستر رسول پہ حتی علی لیتے ہیں صبح ہوئی کافروں نے انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی تو کسی آنے والے نے بتایا کہ کس کا انتظار ہے کہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعذر اللہ قتل کے ارادے سامنے گھر کو گھیر آئے کہاں کہ تم کہاں کی سوچ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی کے ساتھ کہاں نکل گئے کب اپنے موں کو لٹکا کر گھر میں گسے اور حتی علی کو تانو تشنی کرنے لگے ان کے چہرے پہ کمچا مارا ان کو لے کر سین حرم کی طرف جانے لگے یہ پہلا کمچا اسلام کی راہ میں حتی علی رضی اللہ اتاران ہو کے چہرے پر پڑا مگر آؤ سیرت مکمل نہیں ہوئی چلو ابو بکر سکیر کے گھر پہ چلو جب ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تمہارے نبی کہاں گئے تو حتی علی نے کچھ نہیں بتاوا ابو جہل نے کہا چلو ابو بکر کے گھر حمایتی کون ہے اور گرے وقت میں نبی کے ساتھ رہنے والا کون ہے کسی نے بتایا نہیں تھا اپنے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچا حتی علی بکر کے دربار میں حتی علی بکر کے گھر پہ آواز دی حتی اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ گھر میں سے نکلی کہاں کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تمہارا باب ابو بکر سے دی کہاں کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور تاریخ لکھنے والوں نے سیرد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابو چہل نے تمہارا حتی اسمہ بنت ابو بکر کے کان پہ جس کی ضربت کی کام نہ لاتے ان کے کان سے کان کی گانی زمین پہ گر گئی تم سیرد بیان کرتے ہو کہ بستر رسول پہ علی لیتے ہو اور ابو بکر کا نام چھوڑتے ہو دیکھو تمہارا حتی علی کے چہرے پہ لگا ہے تو حتی علی کے فوراں بعد حتی اسمہ بنت ابو بکر کے چہرے پہ بھی تمہارا ہے اور خواتین اسلام کا کبھی یہاں پر انتظام ہے وہ بھی تقریر کو سن رہی ہیں وہ اپنے حصے کو دیکھیں کہ پہلا سوال جو میں نے تقریر کے شروع میں کیا کہ پہلے اسلام لانے والوں کے نام بتاؤ تو خدیزت الکمرہ ایک عورت کا نام آیا اور جب اسلام کے راستے میں تمہارا چہرے پہنے کا ذکر آیا تو پہلے حتی علی کا ذکر ایک مرد کا آیا تو فوراں اسمہ بنت ابو بکر ایک عورت کا بھی نام آیا جتنا حصہ مردوں کا بھی شریعت میں ہے اتنا حصہ ان عورتوں کا بھی شریعت میں ہے اسلام کی اشائد کے لیے اس کی تابناکی کے لیے اس کی بلہاوہ دینے کے لیے ہر قدم پر مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کا بھی حصہ رہا ہے مگر آج خواتین کے انگر کتنی بغیرتی پیدا ہو رہی ہے کہ حیائی کس طرح بن رہی ہے اور خواتین کے انگر کس طرح بیگی میں آ رہی ہے یہ ایک ہے فکر ان کو بھی مجھ دینا چاہتا ہوں کہ خواتین کو بھی اپنے انگر گیرت پیدا کرنے کی ضرورت تمہارا نام اتگاہ اسلام سے چل گا پہلے لشت میں خدیجہ کے نام سے دوسری لشت میں اسما بنتا بی بگر کے نام سے تو تم ان ناموں کی گیرت پیدا کرو اور تم اپنے پردار کو سوالو آج کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں کہ آج جنہ عورتوں کو گھروں میں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دولت مند ہے پیسے والا ہے تو بڑی شان سے چلتا ہے اس کا پیر بھی صحیح چلتا ہے ہاتھ پیر بھی صحیح ہوتا ہے تو دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے اس لیے بہت اچھے انداز میں چلتا آج میں ایک جنہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم لوٹوں کی گرمی کی وجہ سے کوئی سینہ کان کے نہیں چلتا سینہ کان کے کوئی بھائی کوئی باب اس وقت پہ چلتا ہے جب گھروں کے اندر گھروں کے اندر خواتین انچائے ماں کی شکل میں ہو بیٹی کی شکل میں ہو بہن کی شکل میں ہو جب وہ عزت و عبروں کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں تب اس کا بھائی سینہ کان کے چلتا ہے تب اس کا باب کی سینہ کان کے چلتا ہے گونت کی گرمی سے کوئی سینہ کان کے نہیں چلتا ہے عورتوں کی قیرت اور ان کی حیاء لحاظ کر کے جب وہ زندگی گزارتی ہیں تب چلتا ہے ورنہ کنٹلوں کی بوریوں کو چسم زدن میں ایک جھٹکے سے فیٹ دینے والا بھائی جب اس کی بہن کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو سو گرام بھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا اپنے سر کو جھکا کے چلتا ہے نظریں بچا کے چلتا ہے کسی سے بولنے کی جرد نہیں کرتا باہر نکلنے کی جرد نہیں کرتا ہے وہ بے گورت بہرت بھی ہوگا جو پھر بھی سینہ کان کے چلے تو عورتوں یہ سمجھ لو کہ تمہارے بھائیوں کا سر تمہارے باپ کا سر تمہارے گھر والا اور مردوں کا شر جو تمہارے گھروں کے اندر مردوں کی حیثیت سے ہیں ان کے سر اسی وقت تک اٹھے ہیں جب تک تم گہرت مند زندگی گزاروگی دندارانہ زندگی گزاروگی اور جب تم ہاں باپتہ ہو جاؤگی اور بے نگام ہو جاؤگی بھائیوں کی پرواہ نہیں کروگی تو تمہارے بھائیوں کی طاقت اور تمہارے بھائیوں کی دولت یہ ان کو کبھی سر اٹھا کے چلنے نہیں جائے اس لئے جلسے کو میلے کا میلے کا رنگ دے کر آنے کا جو لوگ آج کل مزاج بنائی ہوئے ہیں کہ چلو بھیل جمعہ ہم بھی چلتے ہیں تقریریں سن لیتے ہیں اور بعد میں نمبر دے دیتے ہیں کہ پہلے والے مولانا نے اچھی تقریر نہیں کی بعد والے مولانا نے اچھی تقریر کی مسلمانوں یاد رکھو آج جدنی بھی ظالم حکومت ہمارے اوپر ہائی ہے یہ جدنی حالات ہمارے خلاف ہیں اور جس طریقے سے ہمارے ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے چھنٹی چلی جا رہی ہے ان سارے چیزوں کے پیچھے ہم حکومت کو دوست دیں ہم گھروں کو دوست دیں یہ سب خان خیالی ہے حقیقت میں ہمارے آمال ہیں جنہوں نے ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا ہے اور ہمیں کل تک ہمارے سامنے جو ہاتھ جوڑتے نکلتے تھے آج ہمیں آکھا جکھاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہماری عملی انہتاق کی سزا ہے ہمارے گھروں کے اندر مستو خواتین کی دینی پستی کی سزا ہے جنہیں گھروں سے خجر سے پہلے خواتین اٹھتے تھیں آج بگیرتی اتنی بڑی ہے کہ مرد پہلے اٹھتے ہیں عورتیں بعد میں اٹھتے ہیں کوئی گھر مسلم آرک بھی یہ دوارہ نہیں کرے گی اپنے بھائی کے سامنے وہ باطروں کے اندر جائے اپنے باپ کے سامنے باطروں کے اندر جائے وہ شرم محسوس کرتی ہے وہ لوگ مردوں کو اٹھنے سے پہلے اپنی ضروریات سے پھارے اس کو بھی حیاتی کلاس ہے مگر آج ہمارے گھروں میں دیکھیں مرد پہلے اٹھتے ہیں عورتیں بعد میں اٹھتے ہیں کیسے گھروں میں برکت ہوگی کیسے ہمارے کاروبار چلیں گے آج لولا ایک اصحاب بازاری کا مندی کا یہ کس وجہ سے ہے یہ ہمارے عمار کی سزائے گھر پہ برکت صبح کے اندر ہوتی اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ مبارک لئے امت کی بھکور ہا اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے صبح تو ہم نے رات بنا دی رات کو ہم نے دن بنا دیا برکتیں کیسے ہوں ہمارے مارکر میں ہمارے کاروبار کیسے چمکیں گے سارے نظام تو ہم نے بدل دیئے آج عیسیٰ کے بعد جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا یہ دیروں نے یہ شیار اپنایا تو ان کے گھروں میں برکت ہے اگر آج آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ اگر کاروبار کھول کے بیٹھ جائے کروڑے روپیہ لگا کرے ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا گی دکار بند ہوگئی فائدہ نہیں ہے اور اگر گھروں میں کا کوئی آدمی اگر بطری کی میگنی بھی علاقے بیچنے بیٹھ جائے ایک گھنٹے کے بعد ہوگی کی جاتی لوگ اس کو ہیرے بہتی سمجھ کے خرید کوئی نے کو چھونے سونا ہو جاتا اتنی برکت کیوں ہے آپ جاؤ ان کے علاقوں میں شاہ کے بعد سارے بستروں پہ چلے جائے اور آج بھی اتنی غیرت ان کے اندر باقی ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ان کی عورتیں گھوگڑ کر کے اپنے چیرے کو چھپا کے جاتی ہیں راستوں سے گلرتی ہیں نکاب نہیں لگایا مگر گھوگڑ سے اپنے چیرے کو چھپایا اور یہ دکھایا کہ حیاء ہمارے انٹرنل میموری میں مگر اسلام نے تمہیں حجاب کا حکم دیا تو تم نے حجاب ایسا پہنا حجاب ایسا پہنا جو نیچے کے نباس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ پردہ ہے یہ پردگے کی شرمہ ہے گی اس پردے یہ مسلم عورتوں کا معاملہ ہے میرا موزو تو گستاکے صحابہ پر گھتگی کرنا مگر مجمع ہے تو بات پہنچانا ضروری ہے ہمارا مجمع وہ نہیں ہے اور ہمارا اسٹیز وہ نہیں ہے ہمارے اسٹیز سے ایسی تقریر ہوتی ہے کہ صرف دشمنہ نے اسلام یا بدگرگاروں کے اوپر ملی اٹھائے ہمارا جو منحج اور جو ہمارا اسٹیز جانا اسی بات کیلئے جاتا ہے کہ ہم ہمیں سا اپنوں کی اصلاح کریں پہلے اپنے کمیوں کا ذکر کریں پہلے اپنے کتائیوں کا اترام کریں پھر ہم گہروں پر آواز اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اسٹیز کا ایک انتیاز ہے جو کسے کے اسٹیز پر نہیں پایا جاتا ہے تو نہازہ ضرورت ہو ہمیں بھی اپنے عمال میں تبدیلی پیدا کرنے کے اور ضرورت ہے مسلم خواتین کو اپنے اندر گیرت پیدا کرنے کے ہمیں اپنے ہجاب کا نقصہ بدلنا ہوگا ہمیں اپنے ہجاب کا بنیہ بدلنا ہوگا اور ہجاب ایسا بنانا ہوگا ایسا بھیلا گھالا اور موٹے دبیز کپڑے کا ہو کہ جانے والی کو کوئی سمجھ نہ پائے کہ کس عمر کی ہے میں نے تقریر میں کہا تھا کہ افضل تو یہ ہے کہ گھٹھری سے نکالا جائے جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ چنگرہ ہوا نکال چنگرہ ہوا نکال گھٹھری میں رکھا جائے اور چنگرہ ہوا لباس نکام لگایا جائے اور کی کوئی تکھنے ابھی گوا رہے ہیں مگر آج نکام کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے تو جب ہم اپنے ساری خائصات کو پوری کریں اور دعویٰ کریں کہ ہم بڑے نیوگ ہیں اور ہم بڑے مماننے والے اسلام کے یہ سارے دعویٰ ہماری زندگی میں کسی قسم کی خیر و برکت کا زامن نہیں ہیں لہذا ضرورت ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں ان کے منحج کو ماننے والے ہیں ان کے خیمے سے اپنے شریعت کو سمجھتے ہیں ان کے طریقے سے ہٹنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو ہمیں ہر چیز میں ان کو عصوہ اور نمونہ بنایا لہذا بات کو آگے بہاتے ہوئے آئیے دنیا کے اندر اب میں اصل موضوع پہ آتا ہوں صحابہ اکرام کا دفعہ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں کس نے کیا آئیے چلتے ہیں پہلے حجرت جو ہوئے مدینے سے پہلے بھی ایک حجرت ہوئے صحابہ نے جب ظلم و ستن زادہ ہوا تو حجرت کی حبشہ کی طرف جو پہا لکھا مجمع ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں صاحب مطانعہ وہ جانتے ہیں کہ حبشہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر عیسائی حاکل تھا اس کا مدھاب عیسائیت تھا اسحامہ نجاشی اس کا نام یہ لوگ وہاں پہنچے پہلی بار چند ہی افراد پہنچے تھے جس میں ہتھ عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی زوجہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہتھ رکیہ کو لے کر کے حجرت کی اب سیرک نظاروں نے لکھا کی پہلا ابراہیم اور نوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گرانہ تھا جو میں اپنے اہل و آیال کے حجرت کیا ورنہ کبھی بھائی نے حجرت کی تو بہن نے نہیں کی کبھی بہن نے حجرت کی تو بھائی نے نہیں کی کبھی باپ نے کی تو ماں نے نہیں کی کبھی ماں نے کی تو باپ نے نہیں کی ان فرادی طور پر حجرتیں ہوئی تھی مگر پورا گھر حجرت کیا ہے یا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے یا نوت علیہ السلام نے کیا ہے یا پھر اگر صحابہ کے دور میں کسی نے کیا ہے تو اسمانِ گلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دوسری حجرتیں ہمشہ ہوئی جس کے اندر بیاسی افراد گئے اور اس میں تقریباً بارہ خواتین گئی اب جب یہ حضرت ہوئی اور وہاں پہنچے اس کی قیادت کی ذمہ داری تھی حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جنہیں جعفر تیار رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی اب پیچھے سے عمر بن العاص اور عبداللہ بن غبیہ کو مکہ والوں نے وفد کی شکل میں بھیجا کہ تم تحفیت آئیف لے کر کے جاؤ اور وہاں کے عیسائی بادثہ کو یہ سمجھاؤ کہ یہ تمہارے پاچ جو مکہ سے لوگ بھاگ کر کے آئے ہیں یہ اپنے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ کر کے آئے ہیں اور تمہارے مذہبِ عیسائیت کو بھی ماننے والے نہیں ہیں ان کو زلیل کر کے یہاں سے بھگا دو تو یہ وفد جو گیا تھا وہاں پر حجرت کرنے والے صحابہ کو زلیل کرنے کے لئے گیا اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو پہلے اسامہ نجاسی سے ملاقات نہیں کی پہلے اس کے ہواریوں اور مواریوں سے ملاقات سیردنگاروں نے ان کو بطریق لکھایا بطریق دے تو رے یہ بڑا پا بطریقوں سے ملاقات کیونکہ ہواریوں مواریوں سے ملاقات اور سب بیش قیمت تحاف ان کو دے دیئے اور ان کو جیسے رسوٹ چلتی آج کے دور میں موٹی رقم میز کے نیچے سے پکڑا کے اپنا علمی صیحہ کیا جائے تو پہلے اس کے ہواری مواریوں کو پیسہ فیرد کے خریدنے کی کوشش اور کہا گے کل دربار میں جب ہم ان کے خلاف بولیں گے تو تم لوگ ہمارے تائیر کر دینا گی ہاں یہ وصول کے خلاف ہوگی اپنے باگ دادا کا دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں آئے ہیں انہیں واپس کر دو ہم انہیں لینے کے لئے آئے ہیں اگلے دن جب یہ لوگ دربار میں پہچے تو یہ بیان گیا کہ ہمارے ہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے ہاں آپ نے ان کو پناہ دی ہو آپ ان کو نکال دیجئے انہوں نے اپنے باگ دادا کے دین کو چھوڑا ہے چھوڑ کر بھاگ کر کے آئے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کے مذہب کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے ان کا ایک نیا ہی مذہب ہے عجیب مذہب لے کر کے آئے ہیں بادثہ جو عصمہ نجاسی تھا آدل بادثہ تھا سوز بودھ والا بادثہ تھا اس نے کہا میں صرف تمہاری بادثم پر خیصلہ نہیں کروں گا کہا کہ جو میمان آئے ہیں ان کو بلایا گیا کہا تم میں سے امیر کون ہے تم میں سے قیادر کرنے والا کون ہے تم ان وفد کا سردار کون ہے حتی جعفر بن عبی طالب اسلام کے پہلے مقرر بن کر کے آگے گا اور کہا کہ میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں کہا کہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے کہا کہ ہاں اے بادثہ مکہ کے اندر ہم جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں گتوں کی پوجہ کر رہے تھے سراب روشی کر رہے تھے بچیوں کو زندہ دفر کر رہے تھے مگر ان تمام حالات میں اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا اب میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ ہم انسانوں میں سے ایک انسان رسول بھیجا بشر کے اندر ایک بشر رسول بھیجا جس نے ہمارا تذکیہ کیا ہمیں اچھی باتیں بتائی اللہ کی عبادت کی طرح مائل کیا بندوں کو بندوں کی گنامی سے نکال کر آزاد کیا اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا شرک سے منع کیا امانت داری کا درس دیا صدافت کا درس دیا ہر اچھی باتیں ہمیں بتائی ہم نے اس کی بات پر لبیت کہا اس کے قلمے کو پڑھ لیا اور اتنا جب ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو پھر شاعر کی زبان میں کہ بس اتنی بات پر ناراض ہیں آدمیہ ہم سے بجھا چراب جو دیکھا تو روشنی کر دی یہ سارے لوگ ہم پر ظلم کرنے لگے جب ظلم کی تاب ہم نہیں لائے تو ہم نے سنا کہ حوش کے اندر ایک بادسہ ہے جو عادل ہے تو ہم نے آپ کو ترجی دی دوسری حکومتوں پر ہم آپ کے پاس آئے اس امید سے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے ہم پر ظلم نہیں ہوگا اس لئے ہم آئے تو وہ اسمہ نجاسے نے کہا کہ وہ نبی کیا تمہیں بتاتا ہے کوئی آیت اور کوئی آسمانی ندا بھی اس کے پاس ہے کہا ہاں تو کہا پڑھ کے سناو سورہ مریم کی افتدائی آئے تھا کہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنایا اس کے بعد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اسمہ نجاسے کی آنکھوں سے آسو رہا ہے اتنا رویا کہ اس کی داڑی تر ہو جائے اور تمام بطریق جو پہلے توقع میز کے نیچے سے لے چکے تھے اور سب روتے ندھان ہو گئے اس کے بعد اسمہ نجاسے نے تنکہ اٹھایا اور کہا کہ تم نے جو حضرت اللہ کے نبی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتائی ہے اس تنکے سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی اس نے خرق نہیں ہے اور اس کے پاس وہی کلام آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں یہ جو مکہ سے آئے ہیں ان کے پیچھے ان کو زلین کرنے ان کو یہاں سے بھگا دو ان کے توفے واپس کر دو اور یہ اعلان کر دو پوری ریاست کے اندر کہ جو بھی ان مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو برا ملا کہے گا گالی گلوز کرے گا میں اس کو اوپر تاوان لادو کروں یہ پہلا عیسائی سخت ہے مسلمان نہیں کوئی کافر نہیں یہ عیسائی تھا جس نے صحابہ کے رمائد میں آواز اٹھائی اور تاوان لگایا صحابہ کو گالی دینے والے پر تو دیکھو انعام کیا ملا یہ بات بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا انعام یہ ملا کس اسمہ نجاسی کا انتقال حبش کے اندر ہوا جمرین نے خبر حد اللہ کے نبی کو مدینہ مسجد نبی میں دی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ تمہارے بھائی اور تم پر حسان کرنے والے اسمہ نجاسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی گائیبانہ جنازہ دا کی جائے انعام گاملہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جنازہ گائیبانہ کسی کا پڑھا گیا اسمہ نجاسی کا پڑھا گیا یہ کس بات کا انعام تھا کہ دیارے گہر میں ایک گہر جگہ پر سب سے بہتر نبی اس کا گائیبانہ جنازہ پڑھ رہا ہے یہ انعام ملاتا صحابہ کا دفاع کرنے پر لہذا آج کے مسلمان کا اولین فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ کی عزت کرتا ہے تو ان کا دفاع بھی کرنا سیکھے اور جو لوگ کھلے عام صحابہ کے لئے پر آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف اقدام کرنے کی کوشش کریں مشورہ کریں ان کی زبانوں کو روکنے کی کوشش کریں ورنہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینے والوں سے تو لڑتی ہے مگر ان صحابہ جن کے برونے منت ہم تھے جن کے حسان تلے ہم دبے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پایا تو انہی کی وجہ سے پایا ان کے اوپر تالوں تصنیح کو برداز کریں گے اللہ کی رحمت کبھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی آخر میں اللہ سے دعا کے دارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و آمان میں رکھ اور ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیز برگزیدہ اور مخلص صحابہ کی عزت اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق اتا فرما بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاع کے ساتھ رہنے کی توفیق اتا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ